السلام علیکم دوستو انڈر نائٹین ورلڈ کپ میں آج دوسرا سمی فائنل تھا بنگلہ دیش ویسیز نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش نے نیوزیلینڈ کو شکست دے دیا ہے اور بنگلہ دیش نے تاریخی ریکارڈ بنا لیا ہے پہلی دفعہ بنگلہ دیش انڈر نائٹین ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکا ہے اور اب فائنل میں انڈیا ریڈی ہے بنگلہ دیش کو فیس کرنے کے لیے تو اب فائنل ہوگا بڑا فائنل ہوگا بنگلہ دیش ویسیز انڈیا اور بنگلہ دیش نے جس طرح اس دفعہ پرفارمنس دی ہے ساؤت افریقہ کو ہرائیا ہے نیوزیلینڈ کو ہرائیا ہے اور بنگلہ دیش فائنل میں پہنچا ہے تو بہت بڑی اچیویمنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے فائنل میں پہنچ رہا تو یہ بہت بڑا عزاز ہے بنگلہ دیش کے لیے فائنل میں پہنچ رہا اور جس طرح بنگلہ دیش نے اس دفعہ کرکٹ کھیلی ہے تو فائنل بہت زبردست اور کانٹے دار ہوگا بنگلہ دیش پیسز انڈیا تو دیکھنے والا فائنل ہوگا اس کے علاوہ آج اس طرح بنگلہ دیش نے نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے بڑی بات ہے لیکن نیوزیلینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف بڑی اچھی پرامیز دی تھی اور انڈ میں ایڈ آؤٹ ہوگئے تو اس کے بعد جس طرح آخری سائیکنڈ لاس ویڈکٹ نے ایٹی پلس رنز بنا کر انڈیا ویسٹ نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے تو آج ہوپ تھی کہ نیوزیلینڈ بنگلہ دیش کو ہرا دے گا لیکن بنگلہ دیش نے نیوزیلینڈ کو آؤٹ کلاس کیا اور بنگلہ دیش اب فائنل میں پہنچ چکا ہے تو ناظرین اب انڈر نیٹی ویڈ کپ میں بڑا میچ ہوگا انڈیا ویسٹ بنگلہ دیش تو دیکھنے والا میچ ہوگا انڈیا نے اسٹریلیا کو ہرایا ہے سامیہ فائنل میں پاکستان کو بائل کی ہے تو انڈیا کی بھی ٹیم بڑی مضبوط ہے اور بنگلہ دیش کی بھی ٹیم اچھی لگ رہی ہے بیلنس لگ رہی ہے اور اس دفعہ بنگلہ دیش کی جنگ لڑی ہے خصوصی طور پر جس طرح ان کے لیفٹ آم بالر ہیں انہوں نے جس طرح بالنگ کی ہے تو بہت زبردست اور بہت ٹیلٹ دینا پڑے گا بنگلہ دیش کی لیے بہت بڑی اچھیومنٹ ہے بنگلہ دیش کا جنگ ٹیلٹ پر فارم کر رہا ہے اور بنگلہ دیش اور اب ہوپولی جو فائنل ہوگا وہ بہت زمدہس اور کانٹے دار ہوگا بنگلہ دیش پیسز انڈیا اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ بات کریں تو آج بیگ بیش لیگ میں مرپل سٹارز میں سیڈنی تھنڈر کو شکست دے کر وہ بھی فائنل پہنچ چکے ہیں تو آج دو بڑی ٹیمیں فائنل پہنچ چکے ہیں اور دوسری طرح بنگلہ دیش بنگلہ دیش اور انڈیا بنگلہ دیش فائنل پہنچ چکے ہیں تو بڑا میچ ہوگا دیکھنے کو بیگ بیش لیگ کی اگر بات کریں تو آج بڑا زبردست میچ ہوا ہے مرپل سٹارز کا اور سیڈنی تھنڈر کا سیڈنی تھنڈر کی بات کریں تو سنو میں مرپل سٹارز نے بڑی زبردست پیٹنگ کیا اور مارکس ٹونیس نے اور لرکن نے وہ زبردست پرفارم کیا اور مرپل سٹارز بڑا نائنٹی پلس رنز بنائیں اس کے بعد پھر بالنگ میں جس نے ہاری سروف نے ایک اور زبردست اور شاندار بالنگ کی اور مرپل سٹارز کو فتح دلائی چار عورز میں تین وکٹیں لے کر صرف سی سیونٹین رنز دی آخری عورز میں صرف دو رنز دے کر جو وکٹ بھی لی اور بہت زبردست ہاری سروف نے بالنگ کی تو ہاری سروف مرپل سٹارز کو فائنل میں لے کر گئے ہیں بہت بڑی بات ہے اور امید کر رہا ہوں کہ ہاری سروف مرپل سٹارز پر فائنل لگا کر مرپل سٹارز کو فائنل جتائیں گے اور بگ بیش لیگ کے مین آف دی سیریز جو ہے مین آف دی مومنٹ جو ہے ہر لحاظ سے ہاری سروف بنیں گے ہاری سروف میں بڑی زبردست پرفارمیس دی لیکن سیڈنی سکسلز بھی اتر فائنل میں ریڈی ہیں سٹیف سمیت ان کی طرف سے ہیں تو سٹیف سمیت بھی بڑی زبردست پرفارمیس دی رہے ہیں تو میچ ہوگا کانٹے دار ایک طرف ہونے جا رہا ہے بگ بیش لیگ کا فائنل دوسری طرف انڈر نائنٹین ورڈ کپ کا فائنل ہونے جا رہا ہے تو کرکٹ ہے کرکٹ ہے کرکٹ ہے ہر طرف تو میچ دیکھنے کا مزہ آئے گا بگ بیش لیگ کا فائنل سیٹرڈے کو ہوگا بہت زبردست اور کانٹے دار میچ ہے اور ہوپفولی ملبر سٹارز جو ہے فائنل جیتے گی اور ہاری سروپ ملبر سٹارز کو جتانے میں فائنل کلی دی کردار ادا کریں گے تو دیکھتے ہیں ناظرین انڈر نائنٹین ورڈ کپ کا فائنل کون جیتا ہے ویگ بیش لیگ کا فائنل کون جیتا ہے آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانا آپ کو کیا رکھتا ہے کیا بنگلہ دیش انڈیا کو انڈر نائنٹین ورڈ کپ میں شکست دے دے گا اور دوسری طرف ملبر سٹارز جا سیدنی سکسرز کو فائنل میں شکست دے کر بیگ بیش لیگ کا ڈیڈل جیتے گی یا نہیں یہ آپ نے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ نے لائک کرنی ہے شیئر کرنی ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ